بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہمارے پاس مہمان آئے رحیم یار خان پر وارے سائیز ہیں اور اٹھالیس بگرہ بھائی نے خرید لیا ہے اور بھائی نے ماشاءاللہ کافی اچھا فارم بنیا ہوئے اور کافی تعداد میں بگرے رکھے ہوئے ہیں اور بھائی الحمدلہ آپ کو معلومات بھی دیں گے کس طرح آپ نے کھلانی ہے بگروں کو اور کیا اس میں جوزر ٹریپمنٹ وغیرہ ساری آپ کو معلومات دیں گے تو ہمارے ساتھ رہے ہیں ویڈیو پر اندر دیکھیں اٹھالیس بگرہ ہمارے پاس مزنا بھی کروالی ہے اور پروڈن بھی کروائے گے شاید بھی ہمارے پاس پوچھتے ہیں تو ہمارے پاس پوچھتے ہیں یہ ساری معلومات لیتے ہیں ان سے خواب ہمارے ساتھ رہے ہیں شاید بھی آپ نے کتنے دنور لیا ہے اور کانس ہے وہ کاملیٹس بتایا وہ کتنا بڑا بنایا ہوئے ہیں اور وہ بھی آپ بتایا ہے خوراک کیا دیتا ہے وہ چاند باتیں چروہ وہ بھی دوستیں جو دیکھ رہے ہیں ان کو علمیں بھی اضافہ ہو جائے گا وہ بھی اسی طرح حقوں کی خدمت کرے اور کچھ بچان کرے حمد رہا آپ سراجد رہا سے پاس آجائیں اور دوستوں نے آیا بات دے گا میں یہ خاندر سے آیا ہوں جراندر گوڑ خاندر کے نام سے ناکام کرتا ہوں تو سجاوہ بھائی سے کل بات ہوئی سجاوہ بات ہوئی آن لائن آن لائن فریتے ماشا اللہ جو ڈیسائیڈ ہوگا تھا سب فور ہو گرئے ہیں بات باریک شہدو وق ٹانظہ پائے شہدو وقονتاپ آئے یہ کسین بھی ہیں شہدو وقونتاپ دولتاپ شہدو وق кому ٹانظہ پر آئے شہدو، آن لائن شہدو، آن لائن شہدو اپ آئے اپ لاید اپ لاید شہدو وق میلے ہم لوگ کانکر سے آئیں گی ہمارا جنر کو مقام کر رہے ہیں تو ہم لوگ اس کو اپنا بھلی سکول کی اور گلنم ایک جانور کو تقریب ایک کیجی تک دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک ٹائم جو ہے نا ہم لوگ اس کو سب چارک جاتے ہیں جو بھی ہو موسن کے احساس ہے اچھا وہ پیر آپ نے کتنے تدار میں جانا رکھے ہوئے ہیں تقریبا ہمارے پاس کون سو ساڑے کون سو جانور ہوتا ہے ہر سال ہر سال ہوتا ہے اور آپ یہ بھیس کر دن دری ہاں جی عید کے دنوں میں ہم لاہور لے جاتے ہیں پھر ان کو لاہور جانے سے اچھا لوگ ڈڑھتے ہیں یار فارمنگ کیسے کر اس کا کتنا فردہ آپ وہ بتائے نا نہیں الحمدللہ اس میں بہت زیادہ ایک جانور پر ہیڈ آس کو تیس پچیس سے تیس بار جانور سالانہ چھوڑ جاتا ہے بلکل الحمدلہ میند ضرور ہے لیکن بچہ لیے میند کیا ہے میند ہے بلکل میند کے بعد الحمدللہ یہ ہے کہ اس میں نقصان نہیں ہے یہ ہے کہ آپ نے چار پانچہ جانور ہو تو ایک سے ڈیڑھ ڈیڑھ مروباد کی کاشکاری ہونی چاہیے آپ کوشش کرو اور لوگ اس کو گرمائش نہیں دیتے اپنے شیئر کے لئے ہم لائٹ ٹمپیٹر جو ہے سردیوں میں ایک دو پہ چلا جاتا ہے اگر آپ اس کا ٹمپیٹر مینٹینڈ اور کیا ٹھائی پہ رکھو تو پھر یہ جانو ہے اس سرم نہیں ہے آپ خوراک کے کیا کیا دیتے ہیں ہم لوگ خراب میں جانو ہے اس کو گلی اور گندم ون کےچی پر ہیڈ دیتے ہیں اور ایک ٹائم ہم پھر اس کو ہمیں سب چارہ موسم کے حساب سے کناتے ہیں ہارا بگرے ہوتے دیتے ہیں چھوٹا جائے بڑا چھوٹا یا ٹوڑا ایک کلو تک ہم اس کو جائے گلی اور گندم مکس کر کے آدھا کلو گندم اور آدھا کلو گندم ابھی اسے ہم اس کو سٹارٹ کر دیں گے ایسا ایسا تقریباً ایک اور سے سٹارٹ کریں گے ایسا تک تین سے چار مند کے اندر ہمیں ایک ایجی تک لے جائے انشاءاللہ محنت کرتے ہیں الحمدللہ کافی اچھا کام ہے اور ابھی اس وقت بھائی کے جانوار جو ہوئے نا اٹھائیسوں کے قریب ہو گئے ہیں ابھی مزید لے گئے ایک دو مہینوں تک مکمل پانچ ساڑھے پانچ سو چھے سو جتنا بھی جانوار ہوتے ہیں وہ مکمل کر لیں گے اور لاہور کم سے گھو بھیجتے ہیں لاہور ہم منڈی میں کھونے ہیں شابر منڈی بھی لے گئے شابر منڈی بھیجتے ہیں ہر سال ہی بھائی لوگ الحمدللہ مان تو وہی ہے نا جو آنڈر سوڈا آنڈر سوڈا لیے بیانت عمر کر دے کالی سوڈا ہمارا ہوئے بھی سوڈا بیانت دیئے بھائی نے اور آج الحمدللہ آگے ہیں پھر تاریس پکرے تھے ایک نکال دیا ہے اس میں چوٹالیس لیے چار ہلاک سے لیے آٹھ تاریس دنوار لے لیے ابھی چلدے الحمدللہ کارڈی کے طرح لوڈنگ کرواتے ہیں ہمارے ساتھ رہے اور دل کھوڑ کے لائک شیئر اور کومیس کریں یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ آگے شیئر کریں کیونکہ آگے الحمدللہ جو بھی معلومات رہیں گے ان کو یہ معلوماتی ویڈیو پہنچ چکے چکے کہ موپیر اسی طرح خراب دیں گے اور اس طرح فرق میں مکریوں کی کریں گے چلے الحمدللہ اور آپ کے سامنے یہ بڑی سی گاڑی بھی ریڈی ہے اور جانور لوڈ کرتے ہوئے بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جانور بھی لوڈ ہو رہے ہیں یہ جیک کریں ماشاءاللہ نمبر ون نمبر 2 نمبر 3 نمبر 5 یہ ہو گیا 6 یہ سیون یہ نائن یہ نائن جو بکرے لوڈ ہو گئے ہیں اور اس کے بعد اور بھی بکرے آ رہے ہیں آپ آئیں ہمارے فارم پر ویزٹ کریں انشاءاللہ سجاوال گوڑ فارم پر یہ آپ کے سامنے لوکیشن بھی ہے اور اس طرح کے جانور خریدیں اور مناسب ریٹ میں انشاءاللہ بہت مناسب ریٹ میں جانور ملے گے یہ تو آن لین سہدہ ہوا ہے آن لین مطلب بھائیوں نے جو نا ویڈیو دیکھی تھی اور اس کے بعد یہاں پہ آیا ہے ہمارے فارم پر ویزٹ کیا ہے اور انہوں نے جانور بھی یہاں پر پسند کیا ہے ان کو پسند آیا ہے اور آپ بھی آئیں ہمارے فارم پر ویزٹ کریں انشاءاللہ بکرے ہو بکریاں ہو جو بھی جانور آپ کو چاہیے یہاں پہ آسانی سے مل سکتے ہیں اور نائن جانور لوڈ ہو گئے ہیں باقی جانور یہ بھی آ گئے ہیں اور باقی فیچے بھی ہیں وفا ور وفا آپ کو دکھاتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جانور بھی آپ چیک کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تسلی سے جانور لوڈ ہو رہے ہیں آپ آئیں ویزٹ کریں انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی جانور ہوں گے اور آسانی سے لوڈنگ بھی ہوتی ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد ریٹ بھی بہت ہی مناسب ہوتے ہیں ہمارے فارم کے ریٹ بہت مناسب ہوتے ہیں آپ ہمارے فارم کا ویزٹ ضرور کریں آپ جہاں بھی آئیں یہاں ڈی جی خان میں جس فارم پہ بھی آئیں ہمارے فارم کا ویزٹ ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو مناسب ریٹ میں جانور ملیں گے یہاں پہ 21 جانور ہو گئے ہیں 21 جانور لوڈ ہو گئے ہیں یہ چیک کر لیں ہمارے فارم ہمارے فارم ہمارے فارم